سلام علیکم جی ویلکم دو میں یوٹیوب چینل کبیر اسامہ آج کی ویڈیو میں میں لائیو آپ لوگ ساتھ یہاں پر ٹریڈ کروں گا اور لوجیکلی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا کس بیس پر میں ٹریڈ کر رہا ہوں تو ویڈیو کو لازمی اند تک دیکھنا پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا لائک اور شیئر اور کمیٹ بھی کرنا بہت دنوں سے میں نے ویڈیو نہیں بنایا کوئی بھی لونگ شورٹ ویڈیو پر میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا تھا شورٹ ویڈی کو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے ٹیکنیکلی اگر آپ کو چیزیں سیکھتے ہونا تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں خود بھی یہ سیکھتا ہوں جو میں سیکھتا ہوں جو مجھے صحیح لگتا ہے جو مجھے پروفیٹیبل ٹریڈز ملتی ہیں جو سٹریٹیجی مجھے اچھی لگتی ہے میں اس کو بیک ٹیس کرتا ہوں پریکٹس کرتا ہوں اس کے بعد ہی میں کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ اگر میں اپنا لازم نہیں چاہتا تو میری وجہ سے کسی کا بھی لازم نہ ہو جی کے پی بچے میں زیادہ مصروف تھا کام کر رہا تھا اس پر ورک کیا آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ون ہنڈرڈ نائنٹی ایٹ ڈالر ہیں میرے پاس اور یہاں پہ میں نے او ٹی سی کی مارکٹ کا چارٹ اوپن کیا ہوا یو ایس ڈی بی آرائل کا اب یہاں پہ دیکھیں مارکٹ نا ایک سپورٹ زون ہے اور ریزیسٹنس یہ دو چیزیں جس بندے کو پتا ہے جو بندہ ان کو سمجھتا ہے ٹھیک ہے نا وہ بندہ ک دکھائے گا اگر ان دو کو لے کے پروفٹ مناؤنا باقی سٹریٹیز بھی بہت ساری ہیں ٹریڈنگ اندر بہت ساری چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جو سمجھنی بہت ضروری ہیں لیکن یہ جو سپورٹ ریزیسٹنس سپورٹ بکم ریزیسٹنس بکم سپورٹ یہ دو چیزیں اس طرح کی ہیں سپورٹ ریزیسٹنس اگر آپ اس کو ماسٹر کر لیتے ہیں تو ڈیلی کا آپ اچھا خاصا پروفٹ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کافی اچھا س سپورٹ لے رہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ یہاں پہ سپورٹ کو جو ہے وہ بریک کر رہی ہے ہمارے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھو یہاں پہ بریک ہو رہے ہیں تو اب یہ بریک آؤٹ ویلڈ ہے یا نہیں کیونکہ ایک منٹ کا چارٹ ہے یہ والا جو میں اوپن کیا ہوگا تو ایک منٹ کے چارٹ کے اندر آپ اچھے سے انیلائز نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے انیلائز کرنے کے لیے آپ کو پندرہ منٹ میکسیمم جو ہے نا وہ تقریباً ایک گھنٹہ اور منیم پندرہ منٹ کا چارٹ چاہیے اس کو انی انیلائز کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ سپورٹ اور نیزسٹنس پہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو مارکن نے نیچے گئی ہے لیکن وہ کلوزنگ اس کی اوپر ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں اس کینڈل پہ ویٹ کرنا ہے اس کینڈل کا ہمیں ویٹ کرنا ہے کیونکہ اس کینڈل کی بیس پہ ہی ہماری ٹریڈ جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کریں گے ہم اس کینڈل کی بیس پہ کہ یہ یا تو نیچے آئے گی اگر یہ کینڈ جو ہے وہ نیچے آکے اس کی جو وک چھوڑی اس کو کمپلیٹ کر کے اسی وک کے نیچے جہاں پہ میں نے لائن ڈراؤ کی ہے یہ والی اگر یہاں پہ کہیں پہ دیتی ہے کلوزنگ تو اب ہم جو ہے وہ ڈاؤن کی طرف دیکھیں گے اور اگر جیسے یہ اوپر ہی جا رہی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ اوپر جا رہی ہے نا اگر یہ اوپر کہیں پہ جہاں پہ کلوزنگ دیتی ہے ریڈ کینڈل جو پریویس کینڈل ہے نا اس کی ریڈ والی یہ والی اگر یہ اس کے اوپر کلوزنگ دے گی تب جو ہے وہ ہم اپ سائٹ کی طرف ٹریڈ لینے کا سوچ سکتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلوزنگ پہ کہ اس کے اوپر کلوزنگ کم سے کم دیے دے ٹھیک ہے تب ہم جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں اوپر جانے کا کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی مارگیٹی سیریے میں آ رہی ہے تو وہ یہاں سے آ کے گرین ہو کے اوپر ہی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ کلوزنگ اس نے دے دی یہاں سے میں دس دس ڈالر کی ج جو ہے وہ دو ٹریڈ یہاں سے پلیس کروں گا دو ٹریڈ میں نے یہاں پہ دس دس ڈالر کی لگا دی ہیں لائیو آپ کے سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دیفنیٹلی آپ کام کرے گا کیونکہ سپورٹ یہ ہے وہ کافی اچھی کام کرتی ہے یہ سپورٹ کافی سٹرونگ ہے یہاں پہ دیکھیں ایک منٹ کے چارٹ کے اوپر بھی اتنی اچھی سپورٹ بنی ہوئی ہے دیکھیں آپ مگر دیکھیں زیادہ تاگر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں بڑی اماؤنٹ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں بگنر ہے کوئی کوئی بھی ہے اگر آپ بڑی اماؤنٹ پر ٹریڈ کر رہے ہیں تب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پندرہ منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے یا ایک منٹ ایک گھنٹے کی کینڈل پہ جا کے آپ لوگ جو ہے وہ سپورٹ ریزسٹنس کو ڈونڈا تلاش کرو اگر اس طرح جیسے کہ میں نے یہ دائرے کا نشان لگایا ہوا ہے اگر اس ٹائپ کی آپ کو وہاں پہ جا کے سپورٹ ریزسٹنس کچھ ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ اچھ تو آخری کے چند سیکنڈوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھو ٹریڈ ہماری وین ہوئی ہے لیکن کینڈل جو ہے وہ کافی نیچے آ کے کلوز ہوئی ہے ٹھیک ہے ہوئی گرین ہی ہے لیکن اوپر سیلرز کا پیشہ اس نے شو کیا یہاں پہ کہ اوپر بھائی سیلرز ہیں اس ایریے کے اندر جیسے کہ مارکنٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ اس ایریے میں زیادہ یہاں پہ دیکھو اس ایریے کو مارکنٹ نے کروس نہیں کیا ہے اب ہم نے دھیان سے ٹریڈ کر ہمیں اس کی یا تو یہ کینڈل اوپع کلوز ہو یہاں پہ جا کریں اور یہاں پر جو ہے وہ نیکس کے میری ہے یہاں اپر یہاں آپ دیکھو ایک صفوٹ جا ہوا زیادہ دیر ایک یا دو بات تین بات کام کرل سے ڈیگری لیکن یہاں پہ آپ دیکھو کیتنا بارٹس وڈ کیا یہاں پہ یہاں پہ تین ہے یہاں پہ چار یہ پانچ بھی مرتبہ سپورٹ نے کام کیا تو یہ بار بار کام نہیں آنے والی اب ظاہری سی بات ہے مارکیٹ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آنے پاس بائیر جو ہیں وہ اویلیپل ہے اور اگریسیو بائی کرتے جس کی ورہ سے اتنی لمبی لمبی سی کینڈل بن رہی ہے ہر بار ہر بار یہاں پہ دیکھ بڑی کینڈل بن جاتی کیونکہ یہاں پہ بائیرز اچھے خاصی کونٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے تو یہ اچھی اچھی کینڈل جو ہیں یہاں پہ بن رہی ہیں بڑی بڑی کینڈل بن جاتی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی دیکھ سکتے ہو سپورٹ کے پاس آکے بائیرز اگریسیو بائیرز کرتے ہیں جس کی ورہ سے مارکیٹ اچھی خاصی اوپر چلی جاتی ہے اگر یہ کینڈل لمبی بنتی ہے مطلب نارمل کینڈل سے زیادہ لمبی تو اس میں پھر بڑی بنتی ہے تو ویڈیو میرا بنانے کا مقصد یہی تھا میں نے یہاں پہ اتنے دن میں نے ویڈیو نہیں بنائی اتنے دن میں نے سپورٹ اور ریزسٹنس پہ بھی کام کی ہے اور میں نے خیر ایک اور اپنا بھی یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے تھوڑا سا میں اس کے اوپر بھی ورک کر رہا تھا وہ ٹریڈنگ کے ریلیٹنڈ نہیں ہے وہ کچھ کسی اور چیز کے ریلیٹنڈ میں ہے انشاءاللہ وہ بھی رننگ میں ہے جیسے وہ بھی رننگ میں آ جائے گا تو میں آپ لوگ سا شیر یہاں پہ کر دوں گا تو آپ لوگوں نے جیسے یہاں پہ پیار دکھایا تو وہاں پہ بھی اپنا پیار دکھانا آفٹر دیکھنے کے بعد اگر آپ کو وہ پسند آتا ہے تو ورنہ جیسے آپ کی مزی ٹھیک ہے یہاں پہ میں چاہتا ہوں ایک ٹریڈ اور لینا چاہ رہا ہوں آپ کو آپ لوگوں کے لیے اب میں ٹریڈ اس لیے لوں گا اگر مجھے کلوزنگ یہاں پہ کہیں پہ ملتی ہے اوپر اس ایریے کے اوپر اگر مجھے کلوزنگ مل جاتی ہے کہیں پہ یہاں پہ تب ہماری ٹریڈ جو ہے وہ لیں گا دیکھیں ٹریڈنگ کرتے ہونا بائینری اپشن ہے چاہے کوئی بھی ہے ٹریڈنگ کے اندر ایک ہی دن میں نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن میں میں نے پیسہ بنا کے نکل جانا ایسا نہیں کرنا میں رہے ہو کتنا لوس میں رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ منتھلی بیس پہ جب آپ کلکولیٹ کرو گے نا جیسے ہم سیلری لیتے ہیں ایک مہینے کے بار تب آپ کو سمجھ میں آئے گا تب وہ ریل بزنس ہو جائے گا ریل ٹریڈنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یہ پھر گیمبلنگ میں نہیں آئے گا یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ ایک ہی دن میں جو جتنا بھی ہوئی کٹھا کرنوں یہ پھر گیمبلنگ میں آ جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھو میں نے ایک ریزسٹنس کی لائن لگائی ہے اوپر اور دیکھیں یہ اچھی اس نے اوپر دی ہے اسی بیس پہ یہاں سے میں جو ہے وہ ایک ٹریڈ اور اپ سیڈ کے لیے لیتا ہوں اپ سیڈ کے لیے میں نے ایک ٹریڈ اور پلیس کی ہے میں زیادہ نہیں لینے والا کیونکہ آل ریڈی میں ویڈیو بنانے سے پہلے میں دو تیم ٹریڈ یہاں پہ لے چکا ہوں یہاں پہ دیکھو آپ لوگ جو میں نے ٹریڈ آج لیئی تھی وہ ساری یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ لاشت ہماری ٹریڈ ہے اب میں نے بتانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ سپورٹ اور ریزیسٹنس جو ہے وہ بہت ہی زبردست سٹیٹجی ہے آپ کو اگر کچھ سٹیٹجی ایسی ہوتی ہیں جو ٹیکنیکلی اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا وہ آپ کے مطلب مجھے بھی کافی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں تو ایک چیز ایسی پکڑ لو جس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک چیز کو ایسا ماسٹر کرو اچھے سے مائنڈ میں بھٹھا لو کہ جیسا کہ میں سپورٹ اور ریزیسٹنس پہ کام میں نے دنے دن کیا اور بڑے اچھے سے اس نے مجھے کام بھی کر کے دیا اور بڑا اچھا اس نے مجھے پروفٹ بھی بنا کے دیا جو چار پوائنچ دن میں نے جو مطلب گزارے ہیں اس میں مجھے کافی اچھا اس نے پروفٹ بنا کے دیا یہ دیکھیں یہ بھی بالکل پاس میں جا کے ہوئی ہے اور الحمدللہ سے یہ بھی میری ٹریڈ ہی ہے وہ ون میں ہی گئی ہے یہاں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ٹریڈ میں میری ون ہو چکے ہے یہاں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ساری کتنے بھی ہیں میں نے الحمدللہ ٹریڈ ہی ہیں وہ ساری ون ہوئی ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ ہے وہ ٹریڈ کر کے پیسے بنا سکتے ہو لیکن پھر وہ ہی کہوں گا کہ سب سے پہلے سیخنا ضروری ہے ٹریکٹس بہہت ضروری ہے ٹریکٹس پریکٹس کے ساتھ جتنا آپ پریکٹس کرو گے بیک ٹیسٹ کرو گے سٹریٹی کوئی بھی آپ سیکھتے ہو نا میرے علاوہ کوئی بھی آپ کو بتاتا ہے یوٹیوب پہ کہیں پہ بھی آپ بہت ساری ویڈیوز ملتی ہیں آپ کو کہیں پہ بھی آپ جاتے ہو پہلے اس کو آپ سنو سننے کے بعد آپ آ جاؤ اپنا چارٹ اوپن کرو جو چیزیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں چارٹ کے اندر بہت سارے کرنسی پیئر ملتے ہیں ان کرنسی پیئرز کو ڈھونڈو سیم پوزیشن آپ کو نہیں ملے گی ہر بار لیکن جتنا بھی ملتا ہے آپ اس کو پریکٹس کرو ایک دن دو دن کم سے کم جتنا ہو سگیا پریکٹس کرو اور اس کے ریزرٹس کو آپ لکھو کہ کتنے بار آپ نے پریکٹس کیا اس کو مطلب دس بار آپ نے کیا تو سات بار پروفٹ میں رہے تین بار لاؤس میں رہے ٹھیک ہے تو گوڈ ہے اگر پانچ بار لاؤس میں ہے پانچ بار پروفٹ میں ہے یہ میرے حساب سے گوڈ نہیں ہے ڈھیک ہے نا دیکھا جائے تو یہ بھی گوڈی ہے دیکھو اگر آپ دس ڈالر لگا ہوگا تو آپ کو نائن ڈالر جو ہے وہ ساتھ میں مل بھی تو رہے ہیں نا انیس مل رہے ہیں دس کا لاؤس ہو رہا ہے انیس مل رہے ہیں دیکھا جائے تو پانچ بار پروفٹ میں ہے تب بھی آپ پروفٹ میں ہی رہو گے لاؤس میں نہیں رہو گے ٹھیک ہے تب بھی آپ تقریباً اگر آپ کم سے کم بھی لگاؤں دیکھو تو اگر آپ نے در در ڈالر کی دس ٹریل لی ہے جس میں سے پانچ لاؤس میں ہے پانچ پروفٹ میں ہے نا تب بھی آپ دیکھو کہ آپ دس ڈالر جو آپ نے پروفٹ میں رہے ہو تو وہ دس آپ کا لاؤس کور ہو گیا ٹھیک ہے دس میں پچاس ڈالر کا لاؤس کور ہوا وہ والا اور جو اوپر ایم او آپ کو نائن ڈالر کا بندہ ہے میریم یہ میرا یہاں پہ 84 تھا تھا یہاں پہ 8 ڈالر بھلیں ویسے تو آپ کو پتا کہ 93 پہ 9 بھلتے ہیں نوٹ کتنا بن گیا 45 ڈالر تب بھی آپ پروفٹ میں رہو گے اگر پانچ بھی مین ہوتی ہیں لیکن میری ایکویسی یہ کہتی ہی میں کہتا ہوں کہ کم سے کم ساتھ ٹریڈ تو مین ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ٹریڈ کرنے اور منی منیجمنٹ کے ساتھ منی منیجمنٹ کے علاوہ اگر آپ ٹریڈ کرتے ہو تو آپ ہمیشہ لاؤس میں رہو گے آپ کو اگر منی منیجمنٹ کا نہیں پتا تو وہ آپ کو ٹاپک بہت سارے ملیں گے منی منیجمنٹ کا سیکھنا بہت زیادہ ٹریڈنگ سے پہلے کیونکہ جب آپ پیسے کو کنٹرول کرو گے نا پیسے کو آپ ایک طریقے سے یوز کرو گے ٹریڈ میں تو تب ہی آپ جو ایک پلان بنا کے جب آپ ٹریڈ کرنے کے لئے گھسو گے تب ہی آپ پروفٹیبل ٹریڈر بنو گے یہ نہیں ہے کہ آپ نے مطلب کچھ سوچا ہے دماغ میں ایک پروفٹر بنانا اور نکل آنا ایسا نہیں کرنا ایک hired رکھو کہ میں نے آج دو سے 13 टेل ڈینڈ لے نہیں ہے اگر اس میں میری سے دو لوس میں ہوئی تو میں رہ دیں گا اگر میری ایک پروفٹر میں رہی اور دو لوس میں ہوئی تو میں باہر ہو جاؤں اگر میری درو پروفٹ That وقت Megation میں ت sticky بہر ہو جاؤں دو سے تیر باہر ہو جاؤں моя بھر ہے لوس میں جائیں تب بھی بس کر دو پروفٹ میں جائیں تب بھی بس کر دو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جب ایک سٹریٹیجی بنا کے آپ ٹریڈ کا پلان کر کے آپ ریڈنگ کرو گے تو انشاءاللہ پروفیٹ میں رہو گے اور پروفیٹ کو منتلی کلکولیٹ کیا کرو اگر ڈیلی کا آج میں نے جو اپنا پروفیٹ بنایا میرے خیال میں پچاس ڈالر سے اوپر کا پروفیٹ میرا بنا ہے تقریبا ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو ڈیلی بیسیس میں نہیں منتلی بیسیس پہ اگر میں اس کو کلکولیٹ کروں گا لوس بھی اور پروفیٹ بھی یہ ساری چیزیں جب میں سارا چوز جو بھی ہے سب کچھ میں جب منتلی بیس پہ کلکولیٹ کروں گا تو میرا اچھا خاصا پروفیٹ نکل گیا آئے گا مینیمم اگر آپ پانچ ڈالر بھی ڈیلی کے پروفیٹ کرتے ہو ٹھیک ہے پانچ ڈالر ڈیلی کے مطلب آپ پروفیٹ میں رہتے ہو کرتے نہیں ڈیلی کے لوس کرنے کے پہ پانچ ڈالر ڈیلی کے پروفیٹ میں بھی ہونا تو منتلی ڈیوٹ سو ڈالر کا پروفیٹ ہے آپ کو ٹھیک ہے پورے تیس دن اس میں چھٹی بھی نہیں ہوتی ہے یو ایس جی کیونکہ یہ ڈیسی مارکٹ اس میں چھٹی تو ہوتی نہیں ہے تو اس میں آپ ٹریڈ کر سکتے جب بھی بھی جاؤ تو اس کے لیے پریکٹس گروی ہے سیکھنا ضروری ہے سیکھو سمجھو اور پھر ٹریڈ کرو انشاءاللہ اچھے ٹریڈر بنوگے اور اپنا بہت سارا خیار کیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ